شہاب الدین کے لشکر کے پاس وہ پکڑا گیا مخبر سمجھا گیا جو خط اس کو دیا گیا تھا وہ اس نے پیش کر دیا چونکہ اب الفتو کا خط نظام الملک توسی کی تحریر سے حد درجہ مجھابے تھا لہذا حاکم سمرقند شہاب الدین دھوکہ کھا گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی ایک بہت بڑا لشکر لے کر تیزی سے اس کی طرف مڑھ رہا ہے سلطان کی آمد کی وجہ سے شہاب الدین اور اس کے ساتھیوں پر کچھ ایسی پریشانی اور سراسیمگی کا عالم تاری ہوا کہ شہاب الدین نے فوراً اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ شہاب الدین کی فوج کو بھاگتے وقت اپنے خیمے سامان حتیٰ کے چونوں پر چڑی ہوئی ہانڈیاں اتارنے کا بھی ہوش نہ رہا اور قلعے کے نوا سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے ان کے جانے کے بعد اہل قلعہ نے قلعہ سے نکل کر ان کی ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا سرخص شہر کے نوا سے باگ کر حاکم سمرقند شہاب الدین نے بنج کے مضبوط شہر اور قلعے میں پناہ لے لی اور وہاں وہ محصور ہو کے بیٹھ گیا دوسری جانب ان تکلیف دے حالات کی خبر سلطان کو بھی ہو گئی لہٰذا سلطان نے بڑی برقرفتاری سے بنج کا رخ کیا اور آتے ہی اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان کی ہمرکابی میں ارسلان قیم الدولہ بدران جیسے محترم سالار تھے برسک کو نیشاپور کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا گیا تھا جس روز سلطان بنج کے نوا میں پہنچا وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور شام کو سلطان نے اپنے سارے سالاروں کے علاوہ اپنے مشیروں اور دیگر سرکردہ لوگوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا جب سب لوگ سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا رفیقان مند اس شہاب الدین نے سمرقند کے والی کی حیثیت سے ہمارے خلاف بار بار بغاوت کھڑی کر کے ایک طرح سے ہماری پیٹھ میں خنجر گھومپنے کی کوشش کی ہے ایسی حرکتیں بار بار برداشت نہیں کی جا سکتے اب تم لوگ دیکھتے ہو کہ شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ بنج میں محسور ہو کے رہ گیا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہم شہر کا محاصرہ کر لیں گے اندر سے وہ دفاع کرے گا محاصرہ طول پکڑ جائے گا اور ہم اس توالت سے گھبرا کر واپس نشہ پر چلے جائیں گے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں جانتا ہوں ایک لمبا سفر کرتے ہوئے لشکری تھکے ہوئے ہیں لیکن میں ان کی تھکاوٹ پر اس مہم کو ترجیح دوں گا جو اس وقت ہمیں درپیش ہے میں آج رات ہی ونج پر حملے کی ابتدا کرنا شاہتا ہوں تم میں سے کسی کو اعتراض ہو تو بولے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا سب نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر سلطان نے نظام الملک توسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا خاجہ وزرگ رات کو جب میں ارسلان قیم الدولہ اور بردران قلعے پر حملہ ور ہونے کے لیے اپنے کام کی عبدتہ کریں گے تو ہماری غیر موجودگی میں پڑاؤ کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی میرا بیٹا احمد بھی آپ کے ساتھ ہوگا لشکر کا ایک حصہ آپ کی کمانداری میں ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ احمد کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ کام احسن طریقے سے سر انجام دیں گے میں اس مہم پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا اور اس مہم کو سر کر کے فوراں نشہ پر لوٹ جانا چاہتا ہوں سلطان ملک شاہ سلجوکی کی اس تجویز سے نظام الملک توسی کے علاوہ سارے سالاروں اور دیگر امائیدین سلطنت نے جو اس وقت سلطان کے خیمے میں موجود تھے سب نے اتفاق کیا اس کے بعد وہ مجلس ختم ہو گئی نظام الملک توسی سلطان کے بیٹے احمد کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت کے انتظامات کرنے لگا تھا جبکہ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا اور قیم الدولہ ارسلان اور بدران کو اس نے حکم دیا کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو خیمہ گاہ سے باہر نکالیں یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں لشکریوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر تک شہر پر حملے کی ابتدا کی جائے گی لہٰذا لشکر کا ایک حصہ خیمہ گاہ کی حفاظت پر معمور رہا جبکہ لشکر کا باقی حصہ خیمہ گاہ سے باہر اس جگہ آجما ہوا جہاں پہ سلطان اور سلان قیم الدولہ بدران کھڑے تھے سلطان ملک کا سلجوقی کچھ دیر تک خاموش رہا پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور غمزدہ سی آواز میں کہہ رہا تھا رفیقان دیرینہ اکثر و بیشتر شیرازہ انسانیت میں شامل بدی اور برائی کے دائی کمقل انسانوں کو خاک و خون میں لپٹی حوثکاری میں مبتلا کر دیتے ہیں یہی حالت اس شہاب الدین کی ہے اس نے ابھی تک بغاوت کے بیابانوں اور سرکشی کے دشت فصوم حجر کے ذائقوں اور تلخی کی اصل کرواہٹوں کے نتائج کو نہیں دیکھا کاش اس کا پندار اس کار دنیا میں اسے محلت دیتا وہ دلوں کو مزترب کرتی علم خیزیوں کے نوہوں سے اپنا دامن بچاتا میرے عزیزوں ایسے لوگ زندگی کسی بھی میراج پر پہنچ جائیں ذہنی افق کی انتہا کو چھولیں افتفلا کی رفتوں پر پہنچ جائیں اپنے برے عمال کی وجہ سے ان کے اندر حزیمت کی کمزوری اور حمد کی پستگی ضرور نمودار ہوتی ہے اور بے وفائی بددیانتی کے نتائج منطقی اثرات ایک نہ ایک روز انہیں گھن کی طرح کھا جاتے ہیں افعال شانیہ کی وجہ سے ایسے لوگ شجاعت اور خسائص انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں انصاف رحم اور اتحاد عمل کی شہنشین سے اتر کر شہاب الدین جیسے لوگ نسلی اور گروہی اسویت اور ستم بالائے ستم پر اتر آتے ہیں حصول اقتدار کی خاطر ایسے لوگ دینی اور نسلی اکجہتی کا بندہ ہوا شیرازہ تار تار کرنے میں بے ہشکچاہت محسوس نہیں کرتے ایسے لوگ اپنے خب سے باطن کی وجہ سے مشیعت الہی سے دور رہ کر کبھی اور کسی موقع پر درویش صفت مجاہد نہیں بن سکتے یہی حال سمرخند کے باغی شہاب الدین کا بھی ہے اور اسے اس کی بار بار بغاوت اور سرکشی کی سزا ہم نے ہر صورت میں دینی ہے لمحے بھر کے لیے سلطان خاموش رہا اس کے بعد اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جس قدر لشکر ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے لشکر کا ایک حصہ پڑاؤ میں چھوڑ دیا گیا ہے جو نظام الملک توسی اور میرے بیٹے احمد کی سرکردگی میں پڑاؤ کی حفاظت کرے گا باقی لشکر کو میں چاہتا ہوں دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ میرے پاس رہے میں اپنے ساتھ قیم و دولہ کو رکھ لوں گا ارسلان میرے بیٹے ایک حصہ تمہارے پاس ہوگا بدران تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس ہوگا اب ان دو حصوں میں سے ایک کو رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھ کر فصیل سے محافظوں کو زیر کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھولنا ہے دوسرا حصہ شہر سے باہر دروازہ کھلنے کا انتظار کرے گا دروازہ کھلتے ہی شہر میں داخل ہوگا اور جو بھی مسلح جوان سامنے آئے گا اس کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا ارسلان میں یہ فیصلہ تم پر اور بدران پر چھوڑتا ہوں اگر تم لوگ فصیل کے سامنے دروازے پر کھڑا ہونا پسند کرتے ہو تو میں اور قیم و دولہ رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں گے اور ہر صورت میں فصیل کے محافظوں کو زیر کر کے دروازہ کھولیں گے اس لیے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ارسلان بول پڑا سلطان محترم جس آخری فیصلے پر عمل کیا جائے گا میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ یوں ہو کہ میں اور بدران دونوں رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں گے آپ اور محترم قیم و دولہ سامنے پڑھنے والے شہر پناہ کے دروازے پر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مستعید رہیں مجھے امید ہے کہ میں اور بدران بہت جلد شہر پناہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد شہاب الدین کے سامنے ہم سے معافی مانگنے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہے گا سلطان ملک شاہ سلجوقی نے مسکراتے ہوئے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر بڑی شفقت بڑی محبت میں ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا ارسلان میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں لشکر کے دو حصے جو ہم نے یہاں کیے ہیں انہیں مستعید اور چوکس رکھا جائے گا شہر پر شبخون اور حملے کی ابتداء آدھی رات کے بعد کی جائے گی فصیل کی جس سمت ہم کھڑے ہیں اپنے کام کو ہم اسی سمت سے شروع کریں گے سامنے والے دروازے کے دائیں جانب جو دو برج ہیں ان کو اپنا حدف بنایا جائے گا لشکر کا وہ حصہ جو میرے اور قیم الدولہ کی سرکردگی میں کام کرے گا وہ رات کے وقت ان دونوں برجوں پر موسلہ دھار بارش کی طرح تیر اندازی کرے گا تیر اندازی کرتے ہوئے یہ احتیاط برتی جائے گی کہ تیر صرف برجوں پر لگیں دونوں برجوں کے درمیان اور شہر پناہ کے دروازے کے درمیان جو حصے ہیں ان کی طرف کوئی تیر نہیں جائے گا اسی تیر اندازی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اور بدران اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آوگے اور برجوں کے درمیان جہاں تیر اندازی نہیں ہوگی وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کروگے میں جانتا ہوں ایک بار تم اور بدران شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہوگئے تو دشمن تمہاری راہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوگا ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید ہے کہ ونج شہر میں پہلے سے جو لشکر ہے وہ کسی بھی صورت شہاب الدین کا ساتھ نہیں دے گا توانا کرہن اس سے ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ جنگ میں ضرور حصہ لیں گے لیکن وہ جس طرح دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے عادی ہیں اسی طرح اپنی کارگزاری کا اظہار نہیں کریں گے اور ان کا یہ رد عمل بھی ہمارے لئے سود مند ہوگا اب لشکر کے ساتھ جہاں ہم ہیں یہی مستعد رہا جائے گا آرام نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ کسی صورت نیند ہم پر غالب ہو گئی تو ہمارے حمل آور ہونے کی وہ قوت نہیں رہے گی سارے سالاروں نے سلطان ملک شاہ سلجوکی کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر لشکر کے دونوں حصے وہاں رکھ کر رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے سرما کی وہ رات اداسیاں بھرے پت جھڑ کی پتیاں اڑاتی رت کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی فضاؤں میں امرتہ سناٹہ دلوں میں خوف کی کسک کھڑی کر رہا تھا ہواوں سے برہم درختوں کے پتوں کا بے پایا جو شکروش چاروں سمت اس طرح پھیلنے لگا تھا جس طرح قبرستانوں کے ناوہے گھروں پر نزول کرتے ہیں چھٹرتی کامتی ون شہر کی میلی فصیل اور پرانے بھوڑے اداس برج کالی رات کی زینت کا سامان بنے ہوئے تھے رات جب آدھی گزر گئی تب ان دستوں نے جنہوں نے شہر پر حملہ آور ہونا تھا وہ سماعتوں سے آزاد دیمک اور مکوڑوں کی سرسراہت اور اداسی کی خنک راتوں میں کسی بے نام خواہشوں کی سرگوشیوں کی طرح زمین پر لیٹتے ہوئے رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے فصیل کے قریب جا کر اچانک وہ دستے جن کا تعلق سلطان ملک شہس الجوکی کے حصے سے تھا زمین پر لیٹے ہی لیٹے اور اپنے سروں پر اپنی ڈھالیں رکھے ان دونوں برجوں پر تیر اندازی کرنے لگے تھے جن کی نشاندہ ہی سلطان نے کی تھی یہ تیر اندازی اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ ان برجوں میں بیٹھے محافظوں نے جوابی تیر اندازی نہیں کی بلکہ اپنی جانے بچانے کے لیے وہ دبک گئے یہ صورتحال ارسلان اور بدران کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی ایک دم وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل کے قریب گئے آنن فانن رسوں کی سیڑھیاں پھینک دی گئیں اور پھر ارسلان اور بدران کی سرکردگی میں لشکر کا وہ حصہ بڑی تیزی سے شہر کی فصیل پر چڑھ رہا تھا سلطان کے حصے کے وہ دستے جنہوں نے برجوں پر تیر اندازی کی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ گئے ہیں تب وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور سلطان کے لشکر کے حصے میں جا کر شامل ہو گئے شہر کے وہ لشکری جو شہاب الدین کے تحت کام کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حملہ آور فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے تھوڑے دیر کے لیے حملہ آوروں کو روکنے کی ناکام کوشش کی ایسا لگتا تھا جیسے وہ حملہ آوروں کو روکنے میں بے دلی کا اظہار کر رہے ہوں پھر وہ ایک دم پیچھے پسپا ہوتے ہوئے فصیل سے نیچے اتر گئے تھے اس صورتحال سے ارسلان اور بدران دونوں نے فائدہ اٹھایا جو تھوڑے بہت لشکری ان کے مقابل آئے ان میں سے کچھ کو کاٹتے ہوئے کچھ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے شہر پناہ سے نیچے اتر گئے اور شہر کا دروازہ انہوں نے کھول دیا دروازہ کھلتے ہی سلطان اور قیم الدولہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے تھے شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ شہر کے چاروں دروازوں پر اپنے دستے بھیجوا دیئے تاکہ کوئی بھی شہر سے نکل کر بھاگنے نہ پائے شہر کے اندر شہاب الدین کی سرکردگی میں جو لشکر تھا اسے جب خبر ہوئی کہ سلطان بزات خود ونج شہر میں داخل ہو چکا ہے تو اس نے کوئی مضاہمت نہ کی وہ جانتے تھے کہ سلطان ان سب کو کاٹ کے رکھ دے گا جو کہ اس کے مدد مقابل آئیں گے شہر کے چاروں دروازوں پر چونکہ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے مسلح دستے پھیلا دیا تھے لہٰذا شہر سے کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملا رات جب ختم ہوئی اور سورج دلو ہوا تب شہر مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا باغی شہاب الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان ملک شاہ سلجوکی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے شہاب الدین کی طرف دیکھتا رہا پھر کسی قدر غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے شہاب الدین کو مخاطب کیا شہاب الدین تم نے کیا سمجھ کر اپنی ملت کے جوانوں کو خون میں تربتر کیا مسلم قوم کی آنکھوں میں آنسوں کی بونے ترازو کی کیوں تُو نے بدی کا سراب بن کر اپنوں کے لیے خون کی قبائیں کھولی وہ کیا عوامل تھے جن کے تحت تو غم و اندوہ کے بوجھ تلے اور گرہ بار تلقی افکار کے نیچے دب کر مسلم قوم کے حرف مقصود کو لہو لہو کر گیا کیوں تُو نے مسلم قوم کی تبنناوں کے نگر کو بیداغ سہر کو اداسی کی دہکتی لہر اور سرسب شاداب حسین مناظر کو زر تبتی ریت کا شکار کیا کیا تیرے پاس محبت کا قہد ہو گیا تھا یا تیرے ہاں باراور نفرتیں بڑھ گئیں تھی کہ تُو سبر و زب کی دوری چھوڑ کر کشا کشائے ہرسو حوث میں ڈھوڑ گیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی اس گفتگو کے سامنے شہاب الدین دن کے تبتے گھور اندہری رات کی طرح چپ اور خاموش کھڑا تھا اس کی گردن اس غمزدہ کی طرح جھوکی ہوئی تھی جو شاید فکر کی گرہیں کھولنے میں کھو گیا ہو سلطان تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا اور پھر دوبارہ مخاطب کر کے کہنے لگا شہاب الدین کیا تُو رقص و درمان میں ڈوب گیا تھا جو ہماری طرز حکمرانی کو فراموش کر کے ہمارے خلاف بغاوت کھڑی کر بیٹھا اور تُو نے ایک نہیں ایک سے زائد بار ایسا کیا اب تُو دیکھ تیرے دامن میں دور و قریب کی کوئی خوشگوار آہٹ نہیں کوئی آواز کوئی صدا نہیں جو تیرے لیے خیر کی خبر لائے تُو جانتا تھا ہم نافرمانی کو شیطنت سے بڑھ کر بدتر بغاوت کو آتشی بگولوں سے زیادہ ہولناک اور سرکشی کو پورا شعب نقوش سے بھی کہیں زیادہ برا خیال کرتے ہیں پھر بھی تُو نے اپنی ملت کے لیے بیچائنی کی فضاء اپنی مسلم اممہ کے لیے زرد روکتوں کا ماحول اور دہشت پرستی کے رت بننے کی کوشش کی شہاب الدین تجھے سمرقند کا بالی مقرر کرنے سے پہلے ہم نے تجھے کچھ حصول بتائے تھے تُو ان حصولوں کو فراموش کر گیا دیکھ حکمرانی کرتے وقت کچھ سماجی پابندیوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر بھی بنانا پڑتا ہے لیکن تُو نے ایسا نہیں کیا اب تُو جو میرے سامنے ویران اور بے شجر دشت کی طرح چپ اور نامسائد سفر اور شدائد سے تھکے ہارے مسافر کی طرح کھڑا ہے تو تیری یہ کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مجرم تُو ہے دیکھ پہلے تُو نے جو بغاوت کی تھی میں نے اپنے سالاروں کے کہنے پر نرمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تجھے معاف کر دیا تھا لیکن میں تیری بار بار کی بغاوت سے اب تنگ آ چکا ہوں اور نالا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تو ہرس و حوث کا بندہ ہے سلطان نے پھر تھوڑی دیر تک اپنے سالاروں اور سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا اس کے بعد کچھ فیصلہ ہوا اور سلطان نے شہاب الدین کو اپنے بیٹے احمد کے حوالے کر دیا جس نے شہاب الدین کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دی اور پھر زندان میں ڈال دیا گیا یوں اس سرکشی اور بغاوت کا خاتمہ ہوا شہاب الدین کے بعد سلطان نے ایک شخص خان بن خضر خان کو سمرقند کا حاکم مقرر کیا ونج میں چند روز قیام کرنے کے بعد وہاں کے حالات اور انتظامات کو سلطان نے درست کیا سمرقند کے نئے حاکم کو سمرقند کی طرف روانہ کیا اور جس روز سلطان نے ونج سے نیشاپور کی طرف پوچھ کرنا تھا اسی روز سلطان کے محافظ دستوں کا سالار سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم ایک نوجوان جو اپنے آپ کو انتاگیا کے نصرانی بادشاہ فردوراؤس کا بیٹا کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے شہر میں داخل ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کے چچا سلمان بن قلطمش کے کچھ آدمی بھی ہیں وہ اپنا نام لیوکس بتاتا ہے کسی کے خلاف نالش اور شکایت لے کر آیا ہے میں نے اس سے تفصیل جانا چاہی مگر اس کا کہنا ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا آپ کے سامنے کہوں گا اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر کہنے لگا اگر وہ واقعی فردوراؤس کا حقیقی بیٹا ہے تو اسے روکا نہیں جانا چاہیے تھا اسے فلفار میرے پاس لے کر آؤ محافظ دستوں کا سالار وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سالار چند جوانوں کو لے کر سلطان کے پاس آیا سلطان اس وقت اپنے سالاروں اور عمائدین کے ساتھ شہر کی فصیل کے قریب بیٹھا ہوا تھا آنے والوں سے سلطان نے اٹھ کر مسافہ کیا پھر بہترین انداز میں استقبال کیا سارے سالاروں اور عمائدین نے بھی پرجوش انداز میں ان سے معانقہ کیا پھر سلطان بیٹھ گیا ان سب کو بھی اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا پھر ان میں سے ایک نوجوان بول پڑا سلطان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا سلطان محترم میں انتاکیہ کے بادشاہ فردوروس کا بیٹا ہوں میرا نام لیوکس ہے اور میرے ساتھ یہ آپ کے چچا سلیمان بن قلطمش کے آدمی ہیں سلطان محترم میں جانتا ہوں گو آپ کی روایت اور آپ کی تہذیب کے مطابق کسی بیٹے کا باپ کے خلاف بات کرنا بڑا عجیب اور مایوب ہے مگر مجبوری ہے اس لیے کہ سچ بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے سلطان محترم میرا باپ فردوروس یعنی انتاکیہ کا حکمران ایک ظالم اور انتہا درجے کا بدگردار شخص ہے اس کے مظالم سے انتاکیہ ہی نہیں گرد و نواح کے لوگ بھی انتہا درجے کے نالا ہیں سلطان محترم میرا باپ فردوروس اپنی ریایہ کے اندر ظلم کی انکہی داستانیں کھوئے لمحوں کی بے اند کہانیاں بریدہ شاخوں کے قصے زرد پتوں کی رودادیں اور جبر کے سوکھے موسموں کا ساما پیدا کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اس نے انتاکیہ شہر نہیں اپنی سلطنت کے دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی ظلم کی برسات ستم کی تلیسیاں دراز کر رکھی ہیں جراحتوں کے ایسے سبب کھڑے کرتا ہے کہ اس کی ریایہ کی حیثیت اس کے سامنے خوشک پودوں سے بھی بتر ہو کے رہ گئی ہے سلطان محترم کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے خلاف بغیر کسی وجہ کے اس قسم کی الزام تراشیاں نہیں کرتا مگر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرے باپ نے لوگوں کے زمین پر کالک پھیلانا شروع کر دی ہے اسمتوں پر گندگی اچھالتا ہے وحشت کی گونجیں برہنہ شیطانی قہقہوں کی طرح چاروں طرف پونجتی ہیں سلطان محترم اگر میرا باپ اسی طرح انتاکیہ پر حکمرانی کرتا رہا تو خدشہ اور ڈر ہے کہ وہ آدمیت کے چیتھڑے اڑا کر رکھے گا اگر ایسا ہی سما رہا تو ماں کے دودھ کے ذائقے بدل جائیں گے ان کی گود کی گرم آسودگیاں خارزار ہو جائیں گی چشم انسانیت لہو لہو ہو کے رہ جائیں گی سلطان محترم میں آپ سے اپنے باپ کے خلاف کارروائی کرنے کی التجا کرتا ہوں سلطان محترم میں نے اپنے باپ کے کالے قانون اور ظلم کے خلاف بغاوت کھڑی کی ہے جس کے نتیجے میں اس نے مجھے زندان میں ڈال دیا بھلا ہو انتاکیہ کے ایک سالارکہ کے اس سے سازباز کر کے میں زندان سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا سلطان محترم میں انتاکیہ سے نکل کر اناتولیہ کی طرف گیا جہاں آپ کا چچا سلمان بن قلطمش حکومت کرتا ہے میں نے اسے مدد کی درخواست کی لیکن اس نے کہا کہ وہ اکیلہ انتاکیہ کی نصرانی حکومت کے خلاف حرکت میں نہیں آسکتا اور پھر ایسا کرنے کے لیے اسے آپ کی اجازت کی ضرورت تھی اسی بنا پر وہاں سے نکل کر میں آپ کی طرف روانہ ہوا یہ جو میرے ساتھ آدمی ہیں یہ آپ کے چچا سلمان بن قلطمش کے ہی آدمی ہیں سلمان بن قلطمش بن اسرائیل بن سلجوخ سلطان کا چچا تھا اور سلطان نے ایشیا کوچک کے بعض علاقوں کو فتح کر کے اسے وہاں کی حکومت دے رکھی تھی جس کا صدر مقام نیقیہ تھا سلیکان نے ایشیا کوچک میں جس عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی وہ سن سات سو ہجری تک قائم رہی سلمان اور اس کے جانشین سلاجقہ ارز روم یا سلاجقہ روم کہلاتے ہیں ان کے جانشین ترک اسمانی ہوئے ترکی کی اسلامی سلطنت انہی ترکان اسمانی کی یادگار ہے بہرحال لیوکس لمحے بھر کے لیے رکا اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا سلطان محترم میں خلوص دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ انتاکیہ ہی نہیں اس کے گردو نواہ کے بے بس اور مظلوم لوگوں ان کو میرے باپ کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں سلطان محترم میں امید رکھتا ہوں کہ انسانیت کی بہتری کے نام پر آپ ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے سلطان نے کچھ سوچا پھر اپنے سالانوں نظام الملک توسی اور دیگر امائدین کے ساتھ مشورہ کیا اور لیوکس کو مخاطب کر کے کہنے لگا نوجوان میں اپنے لشکر کے ساتھ آج تھوڑی دیر تک نشاپور کی طرف کوچ کر رہا ہوں تم بھی ہمارے ساتھ نشاپور چلو تمہارا قیام شاہی مہمان قانے میں ہوگا وہاں میں فیصلہ کروں گا بہرحال مطمئن رہو تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا